فرائیڈ چکن پکاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ چکن اندر تک نہیں کھوک ہوتی ہے اس میں بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے یا وہ پانی چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی بلکل اندر تک سافٹ اور مزیدار جوسی فرائیڈ چکن کس طریقے سے بنے گی اس کے لیے کیجئے گا ویڈیو کو فل وچ اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن آج آپ کے لیے کیا ہوں فرائیڈ چکن کی ریسیپی بہت مزیدار اور بہت آسان طریقے سے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ون کیجئی چکن جس کو آپ نے دھونے کے بعد سٹینر پر رکھنا ہے اس کا پانی بلکل نکل جانا چاہیے اب اس کو ایک بال میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے کچھ سپائسز جس میں نمک ہے آدھا کھانے کا چمچ ریڈ چلی پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ ہے حلدی چوتھائی کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیا زیرہ آدھا کھانے کا چمچ کھٹا ہوا دھنیا آدھا کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ اور یہاں پہ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ تو سرکہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پسکی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن جوس ڈال دیجئے گا دو لیمون کا جوس اس میں نہیں چوڑ کے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر سویا سوس یہ بھی آپ نے تین چمچ ہی اس میں ڈال لے ہیں سویا سوس کے بھی اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں سویا سوس ڈال دیا اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس میں میدہ میدے میں کالی میرچ یہاں پر میں نے مکس کی ہوئی ہے تو آپ نے چوتھائی چمچ بلیک پیپر پاورڈر اس میں ملا لینا ہے کہ الگ سے ڈال دیجئے گا تو یہ میں ڈال دوں گے یہاں پر چار کھانے کے چمچ بھر کے آپ نے یہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ کون فلور جس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری کوڈنگ ہے وہ اچھی طرح سے چپکی رہے گی اترے گی نہیں کون فلور اس کو چپکنے میں مدد دے گا اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایک انڈے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک انڈہ ڈال دیجئے گا اگر کون فلور نہ ہو تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اب اس میں کچھ سپائسز مزید جائیں گے تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی یہاں پر زردہ کلٹ جو اس کے کلٹ کو بہت ہی خوبصورت بنانے والا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر یہ چھوٹا کھانے کا چمچ ہے میرے پاس یہ ڈریٹ ڈال رہی ہوں میں آپ کے پاس بڑا ہو تو ایک ہی ڈال دیجئے گا بس اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پپیتے کا پیسٹ تو یا آپ کچھری پیسٹ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں میرے پاس فریز ہوا رکھا ہے تو یہ ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ چکن جو ہے نا آپ کی بالکل اندر تک جوسی اور مزیدار بنے کی گلی ہوئی ہوگی اور جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ فرائی کرتے ہیں چکن تو اندر سے وہ ایک تو گلی ہوئی نہیں ہوتی اور خون نکلتا ہے یہ سب نہیں ہوگا تو اس کو اپنے میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً چار گھنٹے اس کے بعد آپ نے آئل لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیجئے اور اس کے اندر چار گھنٹے میرینیٹ ہوئی چکن آپ نے ڈالنی ہے اس طریقے سے تو بہت زیادہ چکن ایک ساتھ مد ڈالیے گا ورنہ کوڈنگ جو ہے آپ اس میں چپک جائے گی تھوڑا سا لگ الگی آپ نے ڈالنا ہے اور چکن کے میں اس میں ہر طرح کے پیس ہی بری Jerry's کیوں اسیبہ کن ہے لیکپیس بھی ڈالو دو مینٹ ڈالیے گز میں دوروں 10 منٹ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اس کو بلکل پکانا ہے پہلے تیز فلیم ہوگا اس کے بعد لو ہوگا تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری چکن فرائٹ چکن بن کے بہت آسانی سے ریڈی ہو گئی کھانے میں ہیں انتہائی مزیدار ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملوں گی آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ